کیا ہوا ایسے الکوٹ کے اندر ایک مزدور ایک فیکٹری کے اندر یہ ہوا ہے اور ہم اس کی شدید الفاظ سے مزمت کرتے ہیں بلکہ جتنی مزمت کی جائے اتنی کم ہے یہاں پر کیونکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پچھلے ستر ساٹھ سالوں سے ایک نیریٹیو کو آگے بڑھایا گیا ہے تو لوگوں کا ذہن یہ سارے بیمار ذہن بستے ہیں ایک دوسرے سے نفرت بڑھ گئی ہے ہمارے یہاں پر تو اب کیسے کم کیا جا سکتا ہے یہ ریاست یہ ہے کہ جو اس کو جو ہے وہ اس طرح کی جو لوگ ہے جو جنونیت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تب ہی جا کے یہ کام ہو پائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مزدور ہے مزدور کی اپنی شناخت ہے یہاں پہ ہم پہلے مزدور ہیں اس کے بعد باگی شناخت ہے تو مزدور کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھے جو آئین میں لکھا وہ اس کی رمان کرے یہ نہیں کہ کوئی ایسے ایشو کو ہم ایشو بنا دے کے جو واقعی اس کی پیچھے کوئی اور حقیقت نکلتی ہے اور یہ بھی اس واقعی میں بھی یہی ثابت ہوا کہ جو ہے وہ کوئی انسپیکشن ہو رہی تھی وہاں پر انسپیکشن کیلئے جو ہے وہ فیکٹری میں چیزوں کو ٹھیک کیا جا رہا تھا اس کے نتیجے میں جو ہے صرف ایک بات ہوئی ہے اور اس پر باچیت کے نتیجے میں جو ہے چیزوں کو ریزولف کرنے کے بجائے کچھ مزدور جو ہے وہ نکل کے باہر آگے اور انہوں نے جو ہے وہ سارے مزدوروں کو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ خود ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ چار لوگ مار رہے ہیں اور باقی سب ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اگر سارے لوگ جو ویڈیو بنا رہے ہو تو ان چار لوگوں کو روکتے تو یہ ایک انسان کی جان نہیں جاری ہوتی یہاں پر اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس کو جو ان کی مشپنا ہی کرتے ہیں اس طرح کی جمعونیت کو بڑھاوہ دیتے ہیں اس نفرت کو بڑھاوہ دیتے ہیں اس کو آپ ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جب ہی ہوگا جب ریاست اپنے نیریٹیو کو چینج کرے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا سیال کوٹ میں ایک سری لنکن جو شہری تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام اتنا پرتشدد ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسلام کے نام پر یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں آپ کسی بھی انسان کے ساتھ اس قدر ظلم و بربریت کے اسے نشانہ بنائیں ہمارے لئے عمل انتہائی افسوس دے اور بہت تکلیف دیں میں تمام لوگوں سے گزارش کرنے چاہوں گے خدا کے لیے آپ جس دین کے پیروکار ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں اور اس نبی کے پیروکار بن کے آپ ثابت کریں کہ باقی اس نبی کے پیروکار نے جس نے خود کو تکلیف دینے والے لوگوں کو بھی معاف کیا شکریہ کانون ہم اپنے ہاتھ میں کب تک لیتے رہیں گے یہ کوئی جنگل کا کانون ہے یہاں پہ یہاں کوئی قوانین موجود نہیں ہے ہمارے پاس بہترین قوانین ہے لوگوں کو اس طرح کانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور یہ کون لوگ ہیں یہ ترے ویشی درندے کون لوگ ہیں یہ ہم میں سے تو نہیں ہے ہم تو ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی انسان کو مارے نہ کہ مار مار کے ختم کر دیں اور اس کی ویڈیو بنائے یہ کیا کھیل شروع ہو گیا ہمارے ملک پہ اس طرح تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے مطالبہ یہی ہے کہ ان کو ساروں کی شکلیں ہیں ساروں کی ایڈنٹیٹی نظر آ رہی ہے ان کو پکڑے پکڑ کے بند کریں انہیں لٹکائیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ آئندہ ایسا کسی بھی انسان کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے ایسا تو کوئی بللی کے بچے کے ساتھ نہیں کر سکتا یہ انسان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا